بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ارشاد بٹی نے امران خان کے حوالے سے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے کہ امران خان کو پہلے سائفر کیس میں سزا دی گئی پھر توشہ خانہ کیس میں پھر عدت میں نکا اور اب امران خان کے گرد جھیرہ مزید تنگ کیا جا رہا ہے اور نو میری کے مقدمات وقاعدہ چھے فروری سے اڈیالا جیل میں ہی شروع ہو رہے ہیں آئیں پہلے ارشاد بٹی کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چھے فروری سے نو میری کے مقدمات باقاعدہ شروع ہونے جا رہے ہیں ویسے تو ایک آدھ مقدمہ شروع بھی ہو چکا ہے ریکارڈ بھی اکٹھا ہو چکا ہے سماعت بھی ہو چکی ہے لیکن باقاعدگی سے نو میری کے مقدمات اور نو میری کے ملزمان کا ٹرائل چھے مئی سے شروع ہونے جا رہے ہیں ایک اس کا ٹرائل ہے جو ملٹری کوٹس میں جاری ہے جس میں سو کے قریب ملزمان ہے اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے ایک اس کا ٹرائل ہے جو باقی مقدمات باقی لوگ جو سیولین عدالتوں میں جن پر مقدمے چلیں گے دہشتگردی کی عدالتوں میں گو کے عمران خان پر دو سو کے قریب مقدمے ہیں اور گو کے عمران خان کو توشہ خانہ سائفر اور عدت میں نکاح کیس میں سزائیں ہو چکی ہیں اور القادر ٹرسٹ کیس بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ لیکن نو مئی کے مقدمے مقدموں میں بارہ مقدموں میں عمران خان کا نام ہے اور نو مئی کی سماعت شروع ہوگی اڈیالہ جیل میں ہی اور عمران خان اور باقی ملزمان کو وہیں اسی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اسی عدالت میں ان کی سماعتیں ہوں گی بارہ مقدمے ہیں نو مئی کے اس وقت تک عمران خان پر اور ابھی اور بننے جا رہے ہیں ابھی تک پتہ چلا ہے کہ ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم وعدہ مافگواب بننے جا رہا ہے اور کئی اطلاعات تو ہیں کہ بن گئے ہیں اور انہیں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے صداقت عباسی مری سے پاکستان طریقہ انصاف کے احمد نے اور بڑے وکل طریقہ انصاف کے جو ایک انٹرویو دے کر طریقہ انصاف اور سیاست کو خیر بات کہہ چکے ہیں سنا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ مافگواب بننے جا رہے ہیں اور عمر تنویر بٹ سنا جا رہا ہے وہ وعدہ مافگواب بننے جا رہے ہیں اس طرح کئی اور لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں وہ نہ صرف وعدہ مافگواب بن گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی وعدہ ماف جو گوائی ہیں وہ ریکارڈ بھی کروا دی ہے اور اور بھی پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے بڑے جو طریقہ صاحب چھوڑ چکے ہیں وہ بھی گوائی دیں گے کہ عمران ہاں عمران خان نے پلیننگ کی تھی عمران خان اس پہ اس کے پلینر ہیں عمران خان منصوبہ ساز ہیں امپلیمنٹ کرنے والے اور ہیں اور نو مئی کو عمران خان رابطوں میں تھے وغیرہ وغیرہ حالانکہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے تو میں تو نو مئی والے دن گرفتار تھا اندر تھا اور نہ صرف میں نے ایکسپوز کی چیزیں بلکہ الٹا مجھ پہ مقدمیں بنا دیا گیا اور عمران خان کا اس بارے میں موقف ہے کہ جوڈیشل انکویری کرائی جائے ازادانہ اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو نو مئی کی ہے جو بقول عمران خان جس کو نامعلوم طریقے سے سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے غائب کر دیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کو اس جوڈیشل انکویری ہو ازادانہ انکویری ہو کمیشن بنے اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج سے لوگوں کو پکڑا جائے کہ نو مئی والے دن کون کہاں حملہ آور تھا عمران خان نے میسج پہنچایا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں تک اور باقی سیاسی جماعتوں تک کہ ایک تو عمران خان نے کہا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے یعنی ایک نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس الیکشن میں ساری حکومتیں ساری انتظامیاں ساری پولیس ان کے ساتھ ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے اور بقول عمران خان کے متنازے ترین حالات ہیں متنازے ترین الیکشن کمیشن ہے متنازے ترین بیروکریسی ہے جس نے الیکشن کروانا ہے متنازے ترین الیکشن کمیشن متنازے ترین نگران حکومتیں متنازے ترین بیروکریسی ہے اور متنازے ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے اور ہم سے بلہ لے لیا گیا عمران خان نے کہا ہمیں سیاسی کارنر کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں ہے ہمارے امیدوار پکڑے جا رہے ہیں تجویز کنندے تید کنندے پکڑے جا رہے ہیں اور آپ مزے کی بات یہ بھی سنتے جائیے کہ پولیس سٹیشنوں میں پولیس تھانوں میں میٹنگز ہوتی ہیں کہ کس کس کو پکڑنا ہے اور مسلم لیگی امیدوار بتاتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں فلان جو ہے وہ طریقہ انصاب کو ووٹ دے سکتا یا وہ سر کردہ ہے طریقہ انصاب کو اس کو پکڑ لیں اور عمران خان نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے باوجود مسلم لیگ نون کو چونکہ جیتنے کا ہارنے کا خوف ہے اور جیتنے کا ان کو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی نشان نتائج بدلے جا سکتے ہیں مسلم لیگ نون وہ کمپیوٹر ہیک کر سکتی ہے عمران خان نے جیل سے پیغام بھیجوایا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پلین بنایا ہے کہ انتخابی نتائج بدلنے کے لیے کمپیوٹر ہیک کیے جائیں تکنالوجی کا مدد لی جائے لہذا تمام سیاسی جماعتیں اور طریقہ انصاف سارے اپنے جو ریٹرننگ افسر کے پاس بیٹھیں اور ہر پولنگ بوت کا سے ریزلٹ لے کر اٹھیں فارم فوٹی فائیو بھی جو ہے وہ لے کے اٹھیں سائن کروا کے اٹھیں تاکہ یہ دھاندلی نہ کر سکے مسلم لیگ نون کا پاکستان طریقہ انصاف نے پلین سی بلکہ پلین ڈی اپنا پہ بات کی ہے اور کہا ہے کہ پلین ڈی پر بھی ہمارا کام جاری ہے عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا پلین اے پلین بی پلین سی ناکام ہو چکا ہے ظاہر ہے جب آپ ریاست سے لڑائی ہو تو کون سا پلین یہاں کامیاب ہو سکتا ہے پلین اے تھا طریقہ انصاف کا کہ بلے کے ساتھ انتخابات لڑیں وہ فیل ہو گیا شکریہ ادا کرنا چاہیے فائیو ساکازی بینچ کو جنہوں نے الیکشن دوہزار چوبیس کو سیلیکشن دوہزار چوبیس میں بدل دیا پلین بی تھا بلے باز مطلب کسی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد وہ بھی فیل ہو گیا ہے وہ جو طریقہ انصاف نظریاتی کے ساتھ کیا تھا وہ اخترڈار صاحب بقول طریقہ انصاف انہیں اغواہ کیا گیا مارا گیا اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہمارا کوئی اتحاد نہیں پلین سی تھا انتخابات سے پہلے پارٹی انتخابات کروانے کی کوشش کرنا وہ نہیں ہو سکی اب پلین ڈی ہے کہ جو ہی جیتیں گے ہم جیتیں جو ہی جیتیں گے جتنے بھی طریقہ انصاف کے لوگ جیتیں گے وہ کسی پارٹی سے اتحاد کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ جو زرداری صاحب اور جانگیر ترین ازاد امیدواروں کو خرید نہیں سکیں گے لوٹے لوگ نہیں بن سکیں گے جب طریقہ انصاف کے جیتے ہوئے لوگ کسی پارٹی سے اتحاد کر لیں گے تو پھر وہ اس پارٹی دسپلن میں آ جائیں گے پھر وہ اس پارٹی کے خلاف ورزی نہیں کر سکیں گے پھر اگر جائیں گے تو ناہل ہو جائیں گے اور اس سوالے سے رعوف حسن جو طریقہ انصاف کے سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تین پارٹیوں سے بعد مکمل ہو چکی ہے اب یہاں دو سوال ہیں کہ جیتنے کے فوراں بعد کیا جو خریدنے والے ہیں وہ پہلے وار کر جائیں گے کہ یہ پہلے کسی ایک پارٹی میں جائیں گے طریقہ انصاف والے اور دوسری کہ اگر کسی پارٹی میں جانے کی کوشش کی اگر اس پارٹی نہیں کسی دباؤ کی وجہ سے کہا کہ ہم آپ کو نہیں لیتے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف جو اس وقت شدید ترین مشکلات میں ہیں ان کو ابھی بھی یقین ہے کہ وہ سو سے زیادہ سیٹیں لے لے گی اور یہ بتاتے چلوں کہ عمران خان نے جن کو گزشتہ روز عدت میں نکاح کیس جیسے گھٹیا کیس غلیز کیس میں سزا سنائی گئی انصاف کا قتل کیا گیا خان نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں طریقہ انصاف والوں سے کہتا ہوں کہ پورا من رہیں اور آٹھ فروری کو ہر ظلم کا بدلہ ووٹ دے کر لیں اور عمران خان نے کہا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں من گھڑت کیس ہیں جھوٹی سزائیں مل رہی ہیں اور ہزار سال جید میں بھی رہنا پڑا تو ڈیل نہیں کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سارا کچھ مجھے جھکانے کے لیے کیا جا رہا ہے صرف زلیل مجھے اور بشرا بی بی کو زلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بیزت کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو خیر میں واپس آتے ہیں نو مئی پہ اور نو مئی کے حوالے سے بتاؤں کہ چھے فروری میں نے بتایا ہے نا چھے فروری سے بقاعدہ مقدمات شروع ہو رہے ہیں بارہ مقدمیں عمران خان پانے اور ابھی اور بن رہے ہیں اور ایک کچھ لوگوں کا ملٹری کوٹ میں ہو رہا ہے ٹرائل کچھ لوگوں کا دہشتگردی کی ٹرائل میں عدالت میں کچھ لوگوں کا سیولین عدالت میں اور اب جو سامنے آ رہا ہے کہ شیخ رشید مرکزی ملزموں میں آتے دکھائی دے رہے ہیں جو پہلے ہی جیل میں ہیں اور محکمہ داخلہ پنجاب نے ستارہ صفاتی ریکورٹ بھی ایک جمع کرائی ہے وزارت داخلہ کو گفتگو سنی ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ سائفر کیس میں یا توشہ خانہ کیس میں سزا سنا کے عمران خان کو توڑ لیں گے عمران خان کے ساتھ یہ کوئی ڈیل کرنے میں کمیاب ہو جائیں گے مگر ان کا یہ تجربہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان آج بھی ڈٹ کے کھڑا ہے عمران خان نے ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کی اور ان کو صاف اور واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل ان سے نہیں کرے گا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا ہے تو اب عمران خان کے گرد انہوں نے مزید گھیرا تنگ کر لیا ہے اور چھے فروری سے بقاعدہ نو مئی کے مقدمات کا ٹرائل اڈیالا جیل کے اندر ہی یہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور بلکل ویسا ہی ٹرائل جو پہلے سائفر اور توشہ خانہ میں ہمیں نظر آیا جس میں عمران خان کو کسی قسم کا دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بلکل ویسا ہی کیس اب نو مئی کے حوالے سے شروع کیا جا رہا ہے عمران خان نے اتنی مشکلات کے بوجود جیل سے اپنے سپورٹر اور اپنے کرکنوں کے نام پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے بلکل بھی گبرانا نہیں ہے یہ سارے مقدمات جھوٹے ہیں صرف اور صرف مجھے اور بشرا بی بی کو یہ زلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں میری مقبولیت ڈون کرنا چاہتے ہیں مجھ سے یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں جو کہ میں کسی بھی صورت ان سے نہیں کروں گا آپ نے ان کی ہر بدماشی کا بدلہ آٹھ فروری کو اپنے وارڈ سے دینا ہے اتنی مشکلات کے بوجود تحریک انصاف کو اب بھی یقین ہے کہ وہ سو سے زائد سیٹیں جیتنے میں کمیاب ہوں گے جبکہ نواز شریف جس کے ساتھ سارے ادارے کھڑے ہیں ہر طرح کی سپورٹ اسے حاصل ہے اس کے بوجود وہ پریشان ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ